اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں اور آج کس ویڈیو میں ہم نظر سانی کرنے والے ہیں اس نیوز پر جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ایف ای اے کی حوالے سے لے کر اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایف اے میں جو ہے نا بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اور سفارت شر رہی ہے پیسہ چر رہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ایف اے میں اس نیوز کے ذریعے ہی بتانے کی جا رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب جوانا خود ملویس ہیں اس کے اندر اپنے مین فرنٹ مین لوگوں کے ذریعے تو ظاہرے نیوز آپ سب نے پڑھ لیو گیا ہم اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں کتنی سچا ہی ہے اگر ہم بات کریں کرپشن کی تو یہ تو میں سو فیصد گرنٹے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ کرپشن سے پاک نہیں ہے ہر جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے کس نے کسی حد تک اور یقیناً اس بھرتے میں بھی کرپشن ہوگی لیکن نیوز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ نیوز شائع کی ہے جنگ نے اور جنگ کا جو مالک ہے وہ میر شکیل ٹھیک ہے جی اور میر شکیل صاحب جو جیو کے بھی مالک ہیں تو یہ حکومت کے ویسے خلاف خبریں کرتے ہوتے ہیں اور اب انہوں نے جلتی آگ پر وہ گھیب ڈالنے والی بات کی ہے حکومت اور شیخ رشید کو ایک دوسری کی خلاف کرنے کے لیے تو یہ پولٹیکل ایشوز آگئے ہیں اور اس طرح انہوں نے ایک خبر شائع کر دی کہ اس میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اب کرپشن تو ہوگی لیکن یوں کہنا کہ ساری کے ساری اب کرپشن کے بنیاد پر اس کے اوپر بھرتی کی جائے گی تو یہ بالکل غلط ہے یا آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے بچے مایوس ہی ہو گئے تھے یہ خبر سن کے کہ یار اب ہم کیا کریں ہم تو غریب بند ہیں ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے ایسی بات نہیں ہے جنگ والے جو ہیں ایسے پہلے بھی کئی بار خبریں شائع کر چکے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں فیک ہوتی ہیں اور پھر وہ بقاعدہ اپنی ان خبروں کی تردید بھی کر چکے ہیں ان کے معذرت بھی کر چکے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی تھی ہم نے یہ خبر غلطی سے شائع کر دی تھی تو اس لیے میں آپ کوئی سے کہوں گا کہ اس میں اگر کرپشن ہونی ہے تو وہ تو ہوگی لیکن میریٹ پر بھی ضرور کام کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے بلکل پریشان نہ ہو اپنی محنت اور دل لگن سے آپ جو ہیں نا اپنی پوری کے پوری لگن سے اپنے ریٹن ٹیسٹ کو کلیئر کریں اور آپ نے انٹرویو کی تیاری کریں باقی آپ لوگوں کی جو قسمت میں ہوا انشاءاللہ آپ کو میریٹ کے بنیاد پر بھی یہ جاب مل جائے گی اس لیے آپ لوگوں سے یہ نیوز چیئر کرنا ضروری تھا کہ آپ تسلی رکھیں اور خدا پر یقین رکھیں اس طرح ڈیریکٹ کسی کو کہا دینا کہ کرپشن میں ملویس اور کرپشن ہو رہی ہے بات بلکل ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو ایک جنرل صفحات انہوں نے خبر اشائع کر دی ہے بس اس میں منشن کر دیا بندے کو جس کے وجہ سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو تسلی رکھیں اور اپنا کام جھارے رکھیں اللہ حافظ